وہاں پہ امران خان کو بیزت کیا گیا تین سو ستر دارہ کے اوپر اتنک بات کے اوپر تو ہمارے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کی کیا تکلیف ہے ارے اس کو تکلیف کیا بند کرو نا آپ اس کا لیکٹر شروع کر کے رکھا بند کیجئے اس کو بند کیجئے اس کو آپ اس کو کہا دکھا رہے ہیں یہ ملک کا گدار ہے گدار ہے یہ ملک کا کیا بولتا ہے کھولو اس کی آوان میں اس کو دیتا ہوں جواب یہ پک پک کیا کر رہا ہے اس کو جواب دیتا 9-11 ہو یا ممبئی میں 26-11 ہو اس کے ساجس کرتاں کہاں پائے جاتے ہیں اب سمجھ آ گیا ہے کہ آتنگباد کے خلاف اور آتنگباد کو بڑاوات دینے والوں کے خلاف میرے نایاک لڑائی لڑی جائے نایز کار شام کے پانچ بچ چکے ہیں وقت تال تھوک کے کا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امن چوپڑا سا سمبت پاترہ بی جے پی کے راشر پروکتہ جڑ چکے ہیں ایمیس بٹا اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتا نا ملووہی پاکستان کا حال ہے وہاں جاکل اصل ہندوستان کی طاقت اور اپنی اوقات پتہ لگی میرے خیال سے پاکستان کو پرمپ کے سامنے بیٹھ کر کہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کی طاقت کیا ہے ہماری جو نئی جنریشن ہے جو ہمارے آنے والے ٹیم پہ راستر کا بویش ہے ان کو بھی خوشی جرور ہوتی ہوگی کہ شاید میں نے تو اپنی زندگی میں اتنے سالوں کا پولٹکس میں پہلی بار دیکھا کہ امریکہ کے راستر پتی کے ساتھ ہندوستان کے وہ پردان منتری جت کی کبھی امریکہ میں انٹری بند کر دی تھی آج دنیا ان کو سلوٹ کر رہی ہے ٹیرزم کے مدے کے اوپر کشمیر کے اندر اتنکوات کو سمابت کرنے کے لیے مجھے تو رومانی صاحب کے اوپر سمجھ نہیں آتی مجھے میرے سے اگر پوچھے تیرا دھرم کیا میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں میں سکھ ہوں گروہ گوبین سنگھ مہاراج کی اس قوم کا سکھ ہوں مجھے فقر ہے میں سب سے پہلے ہندوستانی ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم ہمیشہ کہتا ہوں ایسے لوگ جمعہ دار لوگ پوری قوم کے اوپر پرشنچن لگا دیتے نرندر مودی جی ہو سکتا ہے بی جے پی کے پرائیم میرسٹر پر آج نرندر مودی جی نے پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے نام کو روشن کیا ہے اگر وہاں پہ امران خان کو بے عزت کیا گیا تین سو ستر دارہ کے اوپر اتنک واد کے اوپر تو ہمارے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کی کیا تکلیف ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ان کے لئے فقر کی بات ہوئی سی ہے میری ان سے کئی چینلوں میں بحث ہوئی ہمیشہ اتنک وادیوں کے اوپر فانسی کے مدے کے اوپر میمن کے مدے کے اوپر میرے اوپر بمبلاس کرنے بھلر کے مدے کے اوپر ارزل کے مدے کے اوپر کیا ان لوگوں نے ٹھکا لے رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کبھی بندے ماترم انہوں نے کہا کبھی بھارت ماتا کی جائے ہم صبح اٹھ کے کہتے ہیں بندے ماترم ہماری جب بھی کبھی دوبارہ بمبو گولیوں سے موت آئے آخر میں یہی نکلے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم یہ لوگ ہندوستان کے اندر قوموں کے عذر کنفیوزن کریٹ کرتے ہیں آئے میرے ساتھ کو سکھ قوم سے کو بیعث کر کے دکھائے میں ثابت کروں گا ہندوستان کیا ہے یہ لوگ کنفیوزن کرتے ہیں آج پتا نہیں کہ دنیا کے اندر نرندر موڈی نے ہندوستان کا بھارت ماں کا نام اچھا کیا ہے چھوڑی ہے بی جے پی چھوڑی ہے کانگریس چھوڑی ہے سی پی ایم چھوڑی ہے سی پی آئی پرثم راست پرثم راست ان بچوں کے فیوٹر کے لیے وہ آدمی کہاں کہاں گھوم رہا اور ہم ان کو ان کو بیعثت کرتے ہیں وہ ساتھ بھی کو بیعثت کرتے ہیں وہ نرندر موڈی یہ بچے سوتے ہیں ہم سوتے ہیں رات کو جناب اور سنیے ہم سوتے ہیں اور وہ ثرہادنوں کو دیکھتے ہوئے جاکتے ہیں پوچھے تو صحیح وہ کتنے گھنٹے سوتے ہیں کس کے لیے اس ماتر بومی کے لیے نہیں بچوں کے فیوٹر کے لیے اور یہ لوگ کنفیوزن کرتے ہیں میں نے اس لیے بٹا صاحب روی شیرواستف میں نے کیا پوچھا میں نے صرف اس لیے یہی پوچھا کہ ٹرمپ نے عمران کو کوٹنے تک تھپڑا مارا ہندوستانیوں کے لیے ہر ہندوستانی کے لیے فقر کی بات بات ختم ان کو کیا تکلیف ہے آپ کے لیے فقر کی بات روی شیرواستف اس میں بھی موڈی کی ہار عمران کی جیت افرین بٹ کیوں یہ موڈی کی ہار ہے یا عمران کی جیت ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ہیوسٹن بیبی اس منچ کے اوپر بہاتما گانی پنڈت نہرو کا نام لیا گیا تھا جنہوں نے دیش کو وشو کو شانتی کا راستہ چکایا یہ موڈی کی طرح وہاں جا کر کے ٹکٹے بیچ کر کے پرائیویٹ ایوینٹ رہی کرواتے دے وہ لوگ پرائیویٹ ایوینٹ ان کی واسطہ میں عزت کی جاتی تھی اور ہمارے پرنات مطری وہاں جا کے میری بات چنیئے ٹرمپ کے چھناو کی ڈلالی کر رہے ہیں اپنے ان کے نام بتائیے یہ ہے آن ان کا نام تو بتائیے نام نہیں سمجھ جائے کون میں بتاتا ہوں ان کو میں بتاتا ہوں یہ ہندوستان سے پاکستان سے بول رہے بتائیے تو صحیح یہ پاکستان سے ہندوستان سے بول رہے سمجھ نہیں آیا یہ تو ایسے چھوڑ بچارے ایسے امران گھر کا دوست یہ ہے چلیے روی 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 آپ بھی بولیے گا بٹے صاحب آپ بھی بولیے گا ارے اس کو تکلیف کیا بند کرو نا آپ اس کا لیکٹر شروع کر کے رکھا بند کیجئے اس کو بند کیجئے اس کو آپ اس کو کہا دکھا رہے ہیں یہ ملک کا گدار ہے گدار ہے یہ ملک کا یہ ملک کا گدار ہے اچھا ایک منٹ یہ تصویریں دکھانا ضروری رہے ہیں پاکستان میں جو آرکتی تصویریں دیکھئے زبردست بھوکم پایا پاکستان میں ایک منٹ بھوٹا جی یہ دیکھئے آپ زبردست تباہی وہاں پر ہوئی ہے پاکستان میں بھوکم سے تباہی کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپی سینٹر جو تھا کیندر تھا وہ راولٹ پنڈی سے کیسے کلومیٹر دور وہاں پر تھا اور رکٹر سکیل پر جو تیویرٹا تھی وہ سکس پوائنٹ سری بولیے ایمیس بیٹا روی شیروہ صاحب کو جواب دے رہے تھے پہلی بات پہلی بات اس کے بعد سمبت آ رہا ہوں جلدی سے پہلی بات تو آپ میں یہ سمسے آکی جو ایسے ملک گدار ہیں آپ ان کو دور کیوں رکھتے ہیں بچوں کے بیچ میں کیوں نہیں لاتے یا سٹوڈنٹ کے بیچ میں کیوں نہیں لاتے یہ ہمارے سہنسے سوال پوچھیں ہم گلت آجا ٹھیک ہے آپ ان کو دور کیوں رکھتے ہیں میرا جا سوال ہے جب ان کو آپ کیا بولتا ہے کھلو اس کی آواز میں اس کو دیتا ہوں جو آپ یا پک پکے کرنا اس کو جواب دیتا ہوں کھلو اس کی آواز داری آج درمہ تمہیں بتاتا ہوں میرے بات جیسا چرماتی تمہیں کہنے میں ملک کے ساتھ گداری کرتے ہو دیش کے ساتھ گداری کرتے ہو جو آپ موتی جی کا کانفرنس ہا ہندو مسلمان سکھ اسکاری سب ہم نے دیکھا مجھے آپ کو دیش بکتی کا ساتھ گیر دینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے جو راجئے میں جو آپ دیتا ہوں میں جیس بکت ہوں یا نہیں ہوں ہند کمروں میں بات کے بات کرنا بڑا آسان ہوتا جناب یہ نوجوان ہمیں آکے بات کرو یہ آپ سے سوال پوچھیں ہمیں بھی آپ ہے کیا کیا حیثیت آپ کی بتائیے آپ نے کیسے نظر موتی کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں بھی آتا ہے ہم بھی جاتے ہیں بارڈر میں بات کرتے ہیں جا کے لوگوں سے ارے آپ جاؤں پاکستان چلے جاؤ میں بہت دوں پاکستان واقعہ بارڈر کے سکنڈ رہا کر رہے ہیں ارے میں بہت دوں پاکستان میں آپ کو کہاں سے شکشہ نہیں ہے بند کمروں میں آپ بات کرتے ہیں ان سے کارج میں پڑے آپ دیش بکتی کا بنو نہیں دیش بکتی کیا ہوتی ہے اپنی پاری کا ہم سے یاد رکھئے پراتھ براتھ پندر کا بنجاب میں روی شیرواستر جی دیکھئے سب کی آپ کی آئیڈیولوجی الگ ہو سکتی ہے سر لیکن انڈیا فرس پارٹی انڈیا سر میں وہی کہہ رہا ہے دیش پہلے دلیت کس کو امپریس کر رہے ہیں سر میں انڈیا فرس کی بات کر رہا تھا میں بریکڈ انڈیا کی بات کر رہا امران کو کتنی تک آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کی امران گھان کون ہے پاکستان بھرا گھتا ہے میں امران کو گالی دے رہا ہوں آپ جو بول دیتے ہیں آپ جو بول دیتے ہیں آپ جو بول دیتے ہیں سمیت سمیت جواب دے دیتے ہیں سمیت اس کے بعد ملزور بھائی آگو روی جی نے اپنے وقت اوے کو شروع کرتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہوا میں ورشوں سے بٹا جی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا بٹا جی ناٹک کر رہے ہیں آپ سے کوئی سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے آپ یہ نوٹنکی بند کرو آپ جانتے ہیں بٹا جی کون ہے یہ وہ وقت دیکھیں ہمارے پارٹی کے نہیں ہے یہ کانگریس میں پہلے رہے ہیں آج ارک بات یہ کانگریس میں نہیں ہے مگر ان کے اوپر بمباری ان کے اوپر بمباری ان کی ان کے آواز کم کر سکتے ہم اتنے سن لیجئے دیکھیں بٹا جی کے اوپر بم چلا ان کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹی پیر کی ہڈی ٹوٹی ساری ہڈیوں میں ان کے روڈ ڈلے ہوئے ہیں پھر بھی آدمی کھڑا ہو کر جس نے جیلا ہے جس نے آتنکوات جیلا ہے اپنے سر کے اوپر اپنے بدن کے اوپر وہ آدمی کھڑے ہو کر آج ہندوستان کی بات کر رہا ہے اور ان لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ پاکستان سے پیسے کماتے ہیں کانگریس سے پیسے کماتے ہیں اور اپنے ہی دیش کے پردان منتری کو دلال کہتے ہیں ایسے لوگوں پر دھکار ہے اور لانت ہے میں کہتا ہوں لانت ہے اور سو سلام ہے بٹا جی جیسے لوگوں پر سو سلام ہے بٹا جی جیسے لوگوں پر ارے آپ جیسے لوگوں کے کارن عمران خان کے لیوریج لیتا ہے پاکستان کے لوگ لیوریج لیتے ہیں اور ہمیں باٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موڈی وہاں پر آترا جی آترا جی موڈی وہاں پر صرف ڈونالڈ ٹرم کے چناؤں کی ریلی کر رہے تھے نہیں موڈی جی موڈی جی کے کیا دوستی ہے تمہاری موڈی موڈی کر رہا ہے بولنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں ہندوٹان کے پردان منتری ہے تمیز سے بولیے جناب چک رہی ہے ابھی میرے پتا سمانہ عزت ہے بولیے موڈی سے عزت ہے بولنے کی کوشش کریں پہلی بتائیے آپ کانگریس میں جب ہم میرے اوپر چلے تھے کہا تھے آپ جب ہزاروں بہلوں کے سوہاں گزڑ رہے تھے کہا تھے آپ آپ جا کے چمچہ گری کرتے پارٹیوں میں ہم نے موڈی کے خلاب بولا ارے جو موڈی جی نے کر دیا وہی کر نہیں سکتا کوئی آنے والے ٹائم پر میرے سے بیعت کرو نا میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں پرثم راست میرا مقصد ہے یاد رکھیے گا پرثم راست میرا مقصد ہے ہاں دھوگی آپ کی کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں روی بھائی روی شیروا صاحب مزاک اڑا رہے ہیں آپ آپ جانتے بھی ہیں کس سے بات کر رہے ہیں آپ ایم ایس بٹا جانتے بھی ہیں روی شیروا صاحب کس کس کا مزاک اڑا رہے ہیں ارے ان کو میرے سامنے لاتے ہیں آپ ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے ان بچوں کے سامنے بتاتے ہیں ان کو جی بچے بتاتے یہ کس دنیا میں گم رہے آپ ان کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں ربی بھائی میرے کو اپنے فیصلے کو افسوس نہ ہو کہ میں نے آپ کو کیوں گلائے یہ حرکتیں مت کریں آپ اپنا مزاگ اڑوا رہے ہیں آپ اپنا مزاگ بنوا رہے ہیں آپ اپنا مزاگ بنوا رہے ہیں پورا دیش حسر ہے ایسا پورا دیش حسر ہے دیکھیں آپ پر سارے بچے بھی حسر ہیں آپ کو دیکھیں چلی اچھا ہے جب کوئی اپنا مزاگ بنوا رہے ہیں روی شروہ صاحب یہاں پر اپنا مزاگ بنوا رہے ہیں بہرحال مرضی ان کی بولی منظور بھائی کچھ ہوا آپ کو سر نہیں ہوا نا نے جو صدود یہ کہہ رہے ہیں نا بٹا صاحب کہ یہاں سامنے ہوتے یہ تو موم لنچن تو دیش میں پہلی سے چل رہی ہے آپ یہاں سامنے آپ کے سامنے مجھے ایک چیز بتائیے روانی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے آج تک افضل میمان بھولا جتنے بھی آتنک باتی پارلیمنٹ چھپی گیا رہا کہ آپ کے اکرے یہ کھڑے نہیں ہوئے بتائیے آپ کھڑے نہیں ہوئے آپ کچھ شاہید پروار کے گھر گئے آپ کچھ شاہید کے بچوں کو میرا ہم مجھے بتائیے یہ ایک خراس کو لے کے دکھانے آپ ایک اچھے مسلم ہیں آپ چھانے اور پوری مسلمان قوم کے اوپر آپ پرچنجل لگاتے ہیں میں بھی ایک سردار ہوں آتنک بات کے خلاف ہوں سردار ہو جائے مسلمان ہوں ہمیشہ آتنک باتیوں کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ آتنک باتیوں کے لیے کھڑے ہو جو بہنوں کے سوہاں گزارتے ہیں ایک چیز آپ کو سمجھا رو سر بی جی پی کانگریس آتی جاتی رہے گی دیش رہے گا